پیارے پاکستانیوں سب بھی جو ہے وہ ایک چینل پہ بیٹھ کے اپنا پروگرام کرتے ہیں اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ہمیشہ سے نون لیگ کی طرف رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف رہا ہے اور بڑے سخت جو ہے وہ سٹیٹمنٹس انہوں نے دین ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف خاص طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک پروگرام میں یہ صاحب چھڑ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کی جو کہتے ہیں نا صحیح جہی تہی جو ہے وہ پھیر کے رکھ دی اب جگڑا جو ہے وہ ان کا ہوا نون لیگ کے سینیٹر کے ساتھ آپ سب جانتے ہی ہیں نام ہے اس کا افحان اللہ خان یہ وہی صاحب ہیں جن کو جو ہے وہ ایک لائف پروگرام میں شیر افضل مروض صاحب نے جب وہ چپیڑے ماری تھی کیونکہ انتہائی بدتمیز آدمی ہے یہ یہ وہ مشاہد اللہ خان کا بیٹا ہے وہ مشاہد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اسمبلی میں کھڑے ہوکے تون تنا سے نیچے بات نہیں کرتے تھے جب بھی مخالفین کی بات آتی تھی یہ آگے پھر ان کے صاحب زادے ہیں تو یہ بھی ٹی وی پ بیٹھ کے وہی باپ والی لیگسی انہوں نے پکڑی بھی ہے اور بدتمیزی یہ کرتے ہیں تو اب یہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے کامران شاہد کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کا اپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوا وہ کامران شاہد تو بھائی صحیح غصے میں آگے اس نے کہا بیٹھہر جو میں تو اڈی جڈی نا جو اصلوقات ہے وہ میں عوام کو بتاتا ہوں اب کامران شاہد نے کیا کہا ان پٹواریوں کے بارے میں نون لیگ والوں کے بارے میں یہ خود آپ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں آپ نے کرسی لینے کے لیے قوام کے آگے جن کو جھوٹا کرپ اور پتہ نہیں راشی اور ذر بابا چیلس چور کہا آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ نہ ہو تو آپ کے پیجنٹ کا اجلاس ٹارٹ نہیں ہوتا پیپلز مارڈی والے نہ ہو تو آپ ایک قطب نہیں سکتے یہ تو آپ کی پوزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جھوٹے ہیں یا ہم لوگ جھوٹے ہیں اور میرے بھائی سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ٹیکس کے ذریعے سیرنٹر صاحب آپ کی تلخواہ بھی میں دیتا ہوں میرا ب گنٹریوشن ہے چاہے ایک روپے کا یہ ایک ڈیلے کا ہے یہ عوام دیتی ہے آپ تھوڑی درخواہ یہ دیتے ہیں ہماری جو آپ اسے پوچھیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کامران شاہد کو سنا کامران شاہد تو بھائی کلئر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نون لیگ والے جو ہیں یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں اور بہت بڑے منافق ہیں کچھ عرصہ پہلے تک یہ پیپلز پارٹی والوں کو جو ہے وہ گالیاں نکالتے تھے پھر انہوں نے شباہ شریف کا بھی جو ہے وہ ریفرنس دیا کہ بھائی ایک بار لاور کالج میں جو ہے ان صاحب کو میں نے بلائے ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان سے سوال کیا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی آپ کا جو ہے وہ معایدہ ہو سکتا ہے کوئی تعلق بن سکتا ہے تو شباہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ تو بھائی جانا ایسے ہی ہے کسی جو ہے وہ اندھے کونے میں جو ہے وہ اترنے والی بات ہے یہ جو ہے وہ چور ہیں سارے اچکیں ہیں ان کے ساتھ تو جو ہے وہ کسی قسم کا کہہ لیں کہ کوئی ریلیشن ہمارا آپس میں تعلق بنی نہیں سکتا ایک نمبر کے یہ لوگ ڈرامے باز ہیں ابن تقریریں پڑی ہوئی ہیں دوزار تیرہ کا جو الیکشن کیمپین تھی اس میں شباہ شریف نے کہا تھا کہ اس زرداری کو میں نے لڑ کانا کراچی کی سڑکوں پہ نہ گسیٹا تو میرا نام جو ہے وہ شباہ شریف نہیں میں نے اس کا پیٹ پھار دینا ہے اس میں سے عوام سے جو اس نے پیسہ لوٹا ہے وہ میں باہر نکالوں گا اور عوام پہ نہیں چھاور کر دوں گا شباہ شریف نے بڑے بڑے بول بولے تھے اب وہ کامران شاید کہتا تم لوگ اتنے منافقوں چور کہتے رہے اور ڈاکون لوگوں کو کہتے رہے ہو اب انہی کی جا کے گود میں بیٹھ گئے اور ان کے آپ کہہ لیں کہ بغیر یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے پیپلز پارٹی والے آج نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیں نون لیگ کا دی اینڈ ہو جانا یہ حکومت نہیں چلا سکتے کسی قسم کا کوئی یہ فیصلہ جو ہے یہ نہیں کر سکتے یہ حکومت بالکل بھی جا وہ خود مختار نہیں ہے تو دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں آپ لوگ جانکیں آپ لوگوں سے بڑا جو ہے وہ کوئی جھوٹا اور منافق نہیں ہے تو ہمیں اپنی جو ہے وہ بکواس بند کر ہو اور آپ لوگوں کی جو تنخائیں ہیں نا یہ افان کیونکہ سینیٹر آئین پاکستان میں تو وہ یہ ہی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کی تنخائیں بھی جا وہ ہماری جیب سے جاتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ جھوٹا اور منافق کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد ہی ہے پیارے پاکستانیوں یہ حالات ہو چکے ہیں میں بڑے بڑے اس وقت لوگ دیکھ رہا ہوں جو نون لیگ کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی ہیں یہ وہ نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں آپ وہ زبیر عمر کو سن لیں جو اسد عمر کے بھائی ہیں اسی طرح سے شاید خاکان عباسی کو آپ دیکھ لیں ابھی ریسنڈی میری لاس والی ویڈیو دیکھ لیں اس کے اندر میں نے دکھایا ہے کہ ان کا جو وہ شیخ رویل ازگر ہے پکا جو کٹر نون لیگی تھا وہ بھی شباہ شریف کی بیٹھ کے جو ہے وہ کلاس لے رہا تھا میری سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں تو یہ نون لیگ کس وقت حالت ہو چکی ہے کہ ان کی اپنے صافی ان کی اپنے لوگ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کو بیٹھ کے میڈیا پہ جو ہے وہ زلیل کر رہے ہیں بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیا کہیں گے نون لیگ والوں کے بارے میں کچھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ